سواہ ساہتا سمو کی بہنیں کون کونے ہاتھ اچھاؤ سمو کی بہنوں سن لو لادلی بہنہ کے بات اب اویان ہوگا لکھ پتی بہنہ لکھ پتی بہنہ لکھ پتی بہنہ یہ مجاک نہیں کر رہا گریب نہیں رہیں گے آنسو نہیں بہائیں گے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے یہ عورت جاد کے بھل رونے کے لئے پیتانے ہوئے ہیں لکھ پتی بنیں گے لکھ پتی لکھ پتی بنیں گے اور یہ سمبب ہے میرے سواہ ساہتا سمو آجیب کا مسئلہ نے پندرہ لاکھ بہنے لکھ پتی بن چکی ہے پندرہ لاکھ لکھ پتی کا مطلب جن کی آمدانی ہر مہینہ دس جار روپیہ ہو جائے سال میں ایک لاکھ روپیہ سے زیادہ وہ لکھ پتی دیدی ہی ہے ہر دیدی کو لکھ پتی بنانا ہے یہ سپنا ہے جیون کا یہ سنکلپ ہے جیون کا یہ میسن ہے جیون کا میسن جس کو ہر حالت میں پورا کرنا ہے اس لیے لکھ پتی دیدی ابھیان چلے گا لکھ پتی بہن ابھیان بچوں کو روزگار کے لیے پرتے پریبار ایک روزگار یہاں تیہیس ہزار بہنیں لکھ پتی بن گئی ہے باقی کوئی بنانا ہے کلیکٹر صاحب سب کو بنانا ہے کیوں گریب رہے ہیں بندرہ نہیں رہیں یہ گریب یہ کرنا ہے بھائی رونے کے لیے دھوڑی پیدا ہو گئی اور بھائیہ کا ایک لیے آیا ہے اس لیے کہ بہنوں کو گریبی سے اٹھا کے نکال کے اوپر لے جائے